پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں دھوم مچا دی پوری دنیا میں یہ ویڈیو ویڈل ہے اور مسیفلی دیکھیں جا رہی ہے پوری دنیا میں یہ ویڈیو دھڑا دھڑ شیئر ہو رہی ہے اور عمران خان نے ٹیچٹل ورلڈ میں ایک ریکارڈ کرائم کر کے رکھ دیا ہے عمران خان کے سوشل میڈیا ٹیم نے عمران خان کا پہلا ٹک ٹوک ایڈانٹ بنایا عمران خان اوفیشل کے نام سے اور وہاں پر صرف ایک میڈیو ٹک ٹوک پر ایک میڈیو عمران خان کی اپلوڈ کی اور بیس گھنٹوں میں اس میڈیو کو ایک سو چوالیس میلین سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ایک سو چوالیس میلین اندازل گئی ایک سو چوالیس میلین کتنے ہوتے ہیں آپ خود ہی کاؤنٹ کر لیں اور ایک سو چار میلین سے زیادہ لوگ عمران خان کو ٹک ٹوک کے اوپر فلو کرنا آشور ہو گئے ہیں یہ محصف ہے یہ انپریسیڈنٹیڈ ہے یہ غیر معمولی ہے یہ انتہا ہے مقبولیت کی یہ پیچ ہے پاپ الحریت کی یعنی آپ یہ دیکھیں پاکستان کے اندر آج سے پہلے کسی بھی سیاستدان یا سیاست کا نام لیتے تھے لوگوں کو کراہات ہوتے تھی لوگوں کو نفرت ہوتے تھی لوگ گلم گلوش پر ہوتا رہتے تھے لوگ سب گلدے چور ہیں جاکو ہیں یہ بڑے کوئی یعنی ایک کرمیل مائنڈڈ لوگ ہیں لہذا ان کا نام نہیں لیا جاتا تھا امران خان یہ کوئی سن سٹار نہیں ہے یہ کوئی گلوکار نہیں ہے ظاہرین کھانے نہیں کہا دنیا بر میں کہ اتنی بڑی مدل آمر سے مقبولیت ہو ایک ورلڈ کپ جیس کر نہیں آیا ہو یہ سپورٹس پرسنیلٹی ہوتی نہیں ہے یعنی اب انڈیا کو انڈیا میں کے اندر جو ورلڈ کپ ہونے والے وہ جیس کر امران خان نہیں آیا ہو یعنی سپورٹس پرسنیلٹی بھی نہیں ہے کوئی ایسلیٹ بھی نہیں ہے آج اولمپکس میں جا کر کوئی گورڈ میڈل لے کر آیا ہو بلکہ یہ پاکستان کا پولیٹیشن ہے یہ پاکستان کا سیاستدان ہے یہ وہی سیاستی کلاس ہے پولیٹیکل کلاس ہے جس سے آج سے پہلے نفرت کی جاتی تھی جس کا نام نہیں لیا جاتا تھا جسے لوگ فلو نہیں کرتے تھے جن کے ساتھ لوگ سیلپیز نہیں لیتے تھے جن کے ساتھ لوگ ہاتھ نہیں ملاتے تھے بلکہ لوگ ان سے تنگ تھے لیکن یہ کیا ہوا کہ پولیٹیشن جس کی مقبولیت جس کی جو سیلیبریٹی سے بڑھ گیا ہے آج جو ایک ایسی پرسنیلیٹی بن گیا ہے کہ ہر شخص اسے پلو کر رہا ہے اور ٹھیک چاہ کے اوپر صرف ٹیس گھنٹوں میں اتنی میسیف آڈینس اتنی میسیف پذیرہ یہ اتنا میسیف استقبال یہ غیر معمولی انپریسیڈنٹیڈ ہے اور یہ اس شخص کے ساتھ ہو رہا ہے یہ پذیرہ اس شخص کو مل رہی ہے جس کے اوپر پاکستان میں دو سو سے زیادہ کرمینل کیسز ہیں یہ اس شخص کا ہے جس کے اوپر دو سو سے زیادہ کیسز ہیں جسے آنے والے کسی بھی ٹائم میں یعنی آج یہ غلط میں گرستار کیا جائے گا یہ وہ شخص ہے جس کو ملک کے اندر خطار اور بھائی کہا جا رہا ہے یہ وہ شخص ہے جس کا نام لینے پر پاکستان کے پرائم ٹیلیویجن نیوز چینلز کے اوپر پبندی ہے یعنی اس شخص کو عوام کی اتنی پذیرائی ہے اور اتنی زیادہ مقبولیت ہے اندازہ لگائی ہے پاکستان کے پولیٹیکل ڈائرامکس چینج ہو گئے یقین کریں سوشل میڈیا نے چیزیں بدل کر رکھ دی ہیں اور اب بڑی کلیر ہے یہ انیس سو ستی نہیں ہے انیس سو ستر نہیں ہے یہ دو آزار نہیں ہے کہ تجربتار تجربہ کر گئے گوئی بھی نکل جائیں گے بلکہ آپ لوگ جاننا شروع ہو گئے پہچاننا شروع ہو گئے اور یہی وہ مقبولیت ہے جس کی وجہ سے انتخابات میں نہیں جاتے یہی وہ مقبولیت ہے جس کی وجہ سے تیرہ چودہ پولیٹیکل پارٹیز میں سب نے مل کر ایک نیکسز بنایا یہی وہ وجہ ہے جہاں پر آراف کی تاریخی میں سب نے دیکھا کہ ایک حکومت گرائی گی تھی یہی وہ مقبولیت ہے جس کی وجہ سے عمران خان کو انتخابات نہیں دیئے گی یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے پچاب کے دو صبحوں میں آئین رونگ آ گیا لیکن عمران خان کو انتخابات نہیں دیئے گی یہ وہ مقبول کے دے یہ وہ وہ میتاکہ